پروفیس صاحب اصحابِ صفحہ کی علمی خدمات سبحان اللہ قربان جائے یہ جو کچھ آج ہم تک پہنچائے دین یا انہی کے واسطے سے پہنچائے غیر صاحب بنیادی طور پر علمی خدمات تو لازمی بات ہے بہت وسیع ہیں اس میں ایک تو یہ جو صفحہ یونیورسٹی تھی اس کا نصاب دینی علوم پر مشتمل تھا اور دوسرا دنیاوی علوم پر مشتمل تھا دونوں لحاظ سے یہ منبع اور مرکز یہی جماعت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہیں یہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کے پردادہ استاد وقیع امت جیہاں بتیس ہجری میں انہوں نے وصال کیا کوفہ کے اندر تو کوفہ چونکہ ہجرت کر گئے تھے تو تمہرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو دو واسطوں کے بعد امام عاظم ان کے شاگردوں میں سے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ستر صورتیں براہرات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سن کر یاد کی تو یعنی اتنا ان کا کلوز جو ہے وہ کانٹیکٹ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ اہلِ بیعت میں سے سمجھے جاتے تھے باہر سے آنے والا سمجھتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں یعنی اتنا کلوز جو ہے وہ کانٹیکٹ ان کا سرکار دوار بیسے تو ہر صحابی اتنا کلوز تھا جی 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 بے شک حضور کی شفقتیں رحمتیں دامن ہونا چاہیے جی جی وہاں سے تو کلزم بیتے ہیں جی باقی اسی طرح چاروں آئمہ کا کسی نہ کسی جہز سے تعلق انہی اصحاب صفحہ سے جا کے علمی اعتوار سے مل جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے تو اس لیے ایک تو وہ اس چیز کا مہمبہ اور ماخذ ہیں علم حدیث قرآن اس کے بعد جو ہے زبانیں جتنی بھی حضرت زید ابن ثابت ہفت زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبرانی سیکھنے کے لیے کہا کچھ زبانیں وہ پہلے جانتے تھے اور اس کے علاوہ بھی عبداللہ ابن زبیر وہ بھی کئی زبانیں جانتے تھے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ لغت عدب طب حیت حنصہ ریاضی یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں پھر اس کے بعد فنون ہیں جو کھیلے ہیں فنون ہیں وہ ان کی تعلیمی نصاب کا جو ہے وہ حصہ ہے نیزہ ہے تیر ہے اپنا تلوار ہے جو سارے فن گھر سواری ہے بلکل فرماتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرتے رہتے اور جو ہی غزوہ یا سریعہ کا اعلان ہوتا تو تلوار اٹھا کے ساتھ چل پڑتے آج کی طرح کے تعلیم علم نہیں تھے کہ ایک ہی کام جانتے ہیں ہم آجہ جو ہے ان کی شخصیت دوسرا ان کا جو ہے وہ انہوں نے فقر غیور سکھایا ہے امت کو کہ وہ فقر اختیاری اور فقر غیور اور خود ہی جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے قرآن نے کہا لا يسألون الناسا الہافا مطلب کہ اختیار فقر خود کیا ہوا ہے اور لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے بھوکے رہے بےوش ہو جاتے تھے گر جاتے تھے اور بعض لوگ جن کو نئی تعارف ہوتا تھا وہ کہتا ہے شاید یہ دیوانے ہیں نہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں کہ وہ تو بھوک سے گرتے تھے یعنی اصل تو جی نفس کی جو کچلا ہے نا جیسا انہوں نے کچلا کوئی اور نہیں